آئے گا اندھا پاکستانی فیملی ریکشن ہے جو کیسے ہیں آپ سب میرے نام جانتے ہیں یور پینتالیس پرسنٹ سے ہنڈرٹ پرسنٹ پر پہنچا بھارت اٹھائیس دیش بھارت سے تیل لینے اترے میدان میں یہ کیا ہوا ہے یا اتنی بڑی چھلانگ لگائی ہے انڈیا لیکن چھلانگ ہے معاملے اور اٹھائیس دیش بھارت سے تیل لینے اتر گئے ہیں میدان میں دوستو جہاں ایک طرف بھارت روز سے ڈسکاونٹڈ کروڈ آئل خرید کر بڑی سنکھیا میں یورپین یونین کو سپلائی کرتے ہوئے بھاری منافع کما رہا ہے بھائی دوسری طرف اب ہمارے دیش میں انترکش کھولے کر کی جانے والی ترقی میں ایک بلکول نیا نام اگنیباد سامل ہونے والا ہے بتا دے کہ اس نئے پریشن کے ترند بعد ہی بھارت ان چنندہ دیشوں میں سامل ہو جائے گا جہاں پر اسپیس کو لے کر ریسرچ ایکٹیویٹی پرائیویٹ کمپنیاں خود کر رہی ہے اور ہم اس میں لگاتار آدم نیر بھر بنتے جا رہی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور جانتے ہیں ان دونوں ہی خبروں کو ڈیٹیل میں دراصل دوستو سامنے نکل کر آ رہی لیٹیس اپ ڈیٹ کے مطابعت یورپین یونین کا بھارت سے خریدے جانے والا پیٹرولیم پروڈکٹ کی کوانٹیٹی میں بھاری بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے ایرانی تو تب ہوئی جب سال در سال کی ادھار پر یہ بڑھوتری سو پرسنٹ سے بھی جادہ کی ہے اوپر سے یہ ایک ایسے سمیں پر ہوا جب ہم روس سے بڑی ماترہ میں ڈسکاونٹڈ ٹھوڈ آل خرید رہے تھے اور یورپین یونین یونین یوکرین کو سمرتن دے رہا تھا یعنی کی دونوں میں ایک بڑا کنیکشن ہے بتا دے کہ 2022 میں روس نے یوکرین پر ایک سپیسل ملیٹری آپریشن جاری کیا تھا جسے یورپ اور لگ بھگ پوری دنیا نے ایک یدھ قرار دیا اس کے بعد ہی یورپین یونین نے یوکرین کے لیے سمرتن اور ایکتہ دکھاتے ہوئے روس سے آنے والے کروڈ آل سمیت سبھی پیٹرولیم پروڈکٹ پر پوری طرح سے پرتیبن لگا دیا لیکن پریشانی یہ ہے کہ یورپ اپنی نیچرل گیس اور کروڈ آل کی جرورت کے لیے روس پر بہتی زیادہ نربھر کرتا ہے ایسے میں اچانک سے اتنی بڑی جرورت وے پوروی دیسوں سے پوری نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بھلے ہی یورپ نے روس پر پرتیبن لگا دیا ہو اور کروڈ آل سمیت نیچرل گیس کی خرید سیدھے نہ کی جا رہی ہو پر جب یہی رشین کروڈ آل بھارت پہنچ پر ریفائن کیا جاتا ہے اور اس سے نکلنے والے پیٹرول ڈیجل سمیت کیروسین جیسے پروڈکٹ پر یورپین یونین کو ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں تب یورپین یونین بینا کچھ بولے بڑی ماترہ میں ان کے لیے ڈیل کرتا ہے آنکھڑوں کی بات کرے تو ستمبر مہینے میں یورپین یونین نے بھارت سے 3,30,000 بیرل ڈیجل پرتی دن آیات کیا جو اگست کے مقابلے 45% تک زیادہ ہے ساتھ ہی یورپین یونین دوارہ بھارت سے خریدے جانے والے پیٹرولیم اور دوسرے کروڈ پروڈکٹ کی ایوری سنکھیا 2,00,000 بیرل پرتی دن رہی جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیسے یورپ بھارت میں ریفائن کیے جانے والے رشین کروڈ پروڈکٹ کا سب سے بڑا خریددار بن چکا ہے وہیں وہے اپنے ہی دوارہ لگائے گئے پرتیبند کو بائی پاس کر رہی ہیں اور وہے بھی بینا دنیا میں شور مچائے جس سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت اس وقت کافی منافع کم آ رہا ہے جبکہ یورپ اپنے ہی دوارہ لیے گئے ڈیسیجن کو نہ تو صحیح طرح سے لاغو کر سکا اور نہ ہی اب اسے بدل پا رہا ہے ساتھ ہی اگر 2022 کے آنکڑوں کی بات بتائیں یعنی اس سال کی جب یکرین یود شروع ہوا تھا تب یورپین یونین نے بھارت سے کروڈ پروڈکٹ کی ایمپورٹ کی سنکھیا اپریل میں ساتھ دسملوں چار ملین بیرل کر دی تھی جو جنوری یعنی یود کی سروع سے ایک مہینے پہلے تک ایک دسملوں دو ملین بیرل سے کہیں گناہ جادہ ہے جس سے ہم صاف طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یورپین یونین اپنی کروڈ آئل کی جرورت کو پورا کرنے کے لیے بھارت سے کروڈ پروڈکٹ کا ایمپورٹ کر رہا ہے جن کا اوریجن روس ہے لیکن اپنے انٹریسٹ کے لیے سبھی ایروپین دیس یہ تتھے جان کر بھی اندیکھا کر رہے ہیں برحال اس سے بھارت کو کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے بلحال دوستو بڑھتے ہماری دوسری خبر کی طرف یہ خبر بھارت کے انتریسٹ سیکٹر سے جڑی ہوئی ہے جس کے تحت بھارت کی اُبھرتی ہوئی پرائیویٹ سپیس کمپنی اگنی کول کاؤسموس بھارت کے پہلے پرائیویٹ اوربیٹر لانچ وائیکل کے ٹیکنیلوجی ڈیمونسٹریٹر کا پریکشن کرنے کا اعلان کر چکی ہے جس کا نام اگنی بارڈ رکھا گیا ہے یہ بھارت میں پرائیویٹ سیکٹر دوارہ بنایا گیا اب تک کا پہلا اوربیٹر لانچ وائیکل ہوگا جس کا وکاس ہمارے دیس میں انتریسٹ کو ایک بڑے بزنس اور پوٹینشل انویشمنٹ چھیتر میں مجبوط کرنے کا کام کرے گا بتا دے اگنی بارڈ ٹیکنیلوجی ڈیمونسٹریٹر دوہجہ چوبیس کے فرشٹ کوارٹر تک لانچ کر دیا جائے گا وہیں اس کے پریکشن سے ہمیں اگنی بارڈ آٹیبل لانچ وائیکل کے انجن گائیڈنس سسٹم سمیں دوسرے میکنیجم کو لے کر کافی بہومولی جانکاری ملے گی جس کا استعمال کرتے ہوئے ہم اصلی لانچ وائیکل میں سمیں رہتے نہ صرف جروری بتلاو کر سکیں گے بلکہ اس کے ڈیولپمنٹ کو جیادہ تیج بھی بنا سکتے ہیں اگنی بارڈ ٹیکنیلوجی ڈیمنسٹریٹر بھارت کے لیے کافی اہم ہوگا اور اس پر سبھی کی نجرے ٹکی ہوں گی بتا دے کہ اگنی بارڈ آسمان میں ستر کلومیٹر کی ہنچائی تک جا سکتا ہے جس سے ہمیں کافی مہتپور جانکاری ملے گی اس کے استعمال سے ہم اس راکٹ کی سٹیکتہ اور ریلائیبلیٹی کے بارے میں انداجہ لگا سکتے ہیں اور بھوششے میں ہونے والے سیمیلر ڈیولوپمنٹ میں نا سیب تیجی دکھا سکتے ہیں بلکہ زیادہ ایڈوانس راکٹ لانچ وائکل بھی بکسیت کر سکیں گے اس سے پرائیویٹ سیکٹر میں سیٹلائٹ لانچ کرنے کا بزنس تیجی سے بڑھے گا جو آنے والے سمیں میں ایک ملٹی بلین ڈالر مارکٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور بھارت اس میں نیتریترو کرنا چاہتا ہے بتا دے کہ ہمارے دیس میں پرائیویٹ کمپنیاں اب سیٹلائٹ لانچ وائکل کی ٹیکنیلوجی کو لے کر کافی تیجی سے کام کر رہی ہے گودریج ایرو سپیس جیسی کمپنیاں بھی سیٹلائٹ اور اس سے جڑی کمپوننٹ کو وکست کرنے میں کافی آگے نکل چکی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس رو بھی پرائیویٹ کمپنیوں کا پورا سمرتن کر رہی ہے تاکہ آگے جا کر سپیس صرف ایک پبلک ایجنسی تک ہی سیمیت نہ رہے بلکہ ہمارے دیس میں مجبوط ہوتا پرائیویٹ سیکٹر اس میں سامنے آ کر پرتی نجیتو کر سکے جو بھارت کے آورال ڈیولپمنٹ کے لیے کافی جروری ہے جب بندے کے پاس پیسہ ہو تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا اس کی اگزیمپل انڈیا سے لو اس کی اگزیمپل انڈیا سے لو کہ تیل اس نے رشی سے اتنا لیا اتنا لیے کہ آج اٹھائیس یورپین دیش اپنی ضرورت انڈیا سے پوری گا رہے وہ رشی سے نہیں لے رہے وہ انڈیا سے لے رہے انڈیا کے پاس پیسہ ہے تو وہ بھی رشی سے لے رہے ہیں اور صاف کر کے اس کو مہنگے دام پر دے رہے ہیں یورپ کو تب ہی تو آج بھارت کی خزانے برتے جارے ساڑھے چھے سو بلینڈ ڈالر کے قریب بھارت پہنچ چکے کیوں پہنچا ہے کیوں پہنچا کیوں پہنچا یہ تب ہی پہنچا کہ انہیں پبندیہ ہوتا لگا دی ہیں بلکل انہوں نے خود ہی پبندیہ رشیے پہ لگا دی ہیں انڈیا بھی پبندی لگائی تھی کہ تم بھی رشیے سے تیل کرو ڈائل نہ خریدو بر انڈیا نے آنکھوں میں آکے ڈال کے بعد کی ہم خرید دیں گے اور لازمی خرید دیں گے اور زیادہ خرید دیں گے باوجود انہوں نے اتنا زیادہ تیل انڈیا نے خرید ہے کہ دیکھ یورو کو صاف کر کے دے رہا ہے اور بھائی بلینز آف ڈالرز منافع ہمار ہے اسی وجہ سے آئی بھارت کے خزانے پھار رہے ہیں یہ ہے بھارت کی سٹریٹیجی کہ بھائی پیسہ لگاؤ اور ڈبل پیسہ کماؤ تاکہ ہمارا دیش آگے بڑھے بلکل یہ تو نہیں ہے کہ بھائی ہم پاکستانی کی طرح بیک مانگی ایک بلین ڈالر اس کو اندر بھتی بنا کے ڈالا اور غائب ہو گئے ہمارے پاس بھی ہم نے بھی ریشی سٹیل خرید ہے تھا ایک ہی جازہ ہے وہ بھی انڈیا سی آیا تھا وہ بھی انڈیا نے صاف کر کے میں بھیجا تھا اور بھائی جہاں تک بات ہے بھارت کی وہ اٹھائیس دیشوں کو آلریڈی سپلائے گا رہا ہے منظر کوئی شو سکتا کہ انڈیا سپلائی نکو کمارا ہے اس کی ضرورت ہنڈر پرسنٹ سے بھی اوپر بڑھ چکی ہے اسٹر یعنی اسٹر پورا یورپ ٹوٹل ہی تیل بھارت سے لے رہا ہے یعنی ایک پرسنٹ بھی تیل وہ عرب دیشوں سے اسٹر میں لے رہا ان کی بھائی سپلائے بھارت کار رہا ہے خود سوچو کہ کتنی بڑی ضرورت اسٹر میں بھارت پوری کتنا پیسہ چھاپ رہا ہے اور جہاں تک بھارت کی سٹلائٹو والی کمپنی کی بات تو اس میں تو بارہ نالڈی جنڈے گارنا شروع کر دی ہے اور پہ جہاں تو ٹرنٹی ٹرنٹی میں کتنی ملکوں کی سٹلائٹی چھوڑی ہیں امریکہ کی چھوڑی ہیں سنگپور کی چھوڑی ہیں اور ملکوں کی چھوڑی ایک ریکارڈ ایک دن میں انہوں نے تیس کی پہتیس بڑی سٹلائٹی چھوڑی یہ ریکارڈ کسروں کا یہ بھائی وہ بھی اب آگے آ رہا ہے اور اس روز کو سپورٹ دکھا رہا ہے کہ بھائی تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں آج کبھی تو بھارت کا بھارت کا انترکش میں ایک الگ لیور بنتا جا ہے اور یہ کوشی سالوں کے اندر دیکھنا ناسا ان سے پیچھو اور ناسا ان کے پاؤں پڑے گا کہ بھائی ہماری مدد کرو اس چیز کے اندر اور یہ چیزیں ہماری سستی میں بجواہو یہ اگر انہوں نے نہ کیا تو میرے مو پہ آگے تھپڑ مار رہا ناسا چیزیں پیچھتا ہے بھینگی ناسا اوپر دیتا ہے بہت پیسے انڈیا لیتا ہے آتے سے بھی کام پھر لوگ کے در رکھ کرے گا انڈیا کی طرف رکھ کرے گا پھر اس رو پہ یقین کرے گا اس رو چیز پیچھتا ہے بھی اے وان یہ چیز ہے نا کام کام بھی اے وان اور پیسے بھی کام صحیح کا تو یار آپ کی کیا تھوٹ ہے بھائی اس ویڈیو کے بارے میں ادھر ہی ویڈیو ختم کرتے تو بھائی